حضرت مولانا و سوط الرحمان رثمانی صاحب کے والد حضرت مولانا عبد المعبوش صاحب کو جن پہلے وفات پا گئے ہیں اللہ ان کی مفرد فرمائے اللہ ان کے درجات پر انفرمائے حضرت مولانا قاضی مذہر حسین شکوال والے ان کے جان رشین حضرت مولانا قاضی زہود الحسین صاحبی مارے اللہ ان کو شفاہ تا فرمائے حضرت مولانا قاضی عطا اللہ قارق صاحب کہ حضرت مولانا امیر تحریف خدہ میں حضرت مولانا دعا فرمائے اللہ ان کی دینی خدمات کو قبول فرمائے میری واردہ مریم بی بی اور میرا وارد مذہر حسین شکوال کیلئے دعا کریں اللہ ان کو صیحت کامل عطا فرمائے بھائی امداد اللہ ان کی بی بی کے لیے بچوں کے لیے دعا فر اللہ ان کو رزق میں بل کرتا فرمائے اور ان کی تمام پریشانیوں کو ضرور فرمائے میرا دوست فضل الرحمان پاکستان سے ہے اس کی فیملی بھی بھائے اللہ شفاہ کاملہ صحیحت آج رہتا فرمائے آجی رشید خان جو ہے ٹیکسی چلے مفات پاکستان سے ہے اللہ مفات پاکستان سے ہے ہمارا بھی ایک درستے رشید خان محلسی کے علاقے کے یہاں بیس سال تک وہ باشا اللہ لیموزین گاڑی چلاتے تھے وہ بھی کل مفات پاکستان ہے اللہ ان کی مفات پاکستان ہے اللہ ان کے ذریعات برند کرے اللہ ان کے بچوں کو سبر دے آجی حمد رفی کے چلے زاد بھائی آجی وزیرہ مفات پاکستان ہے اللہ مفات پاکستان ہے کہتا جی کہ میں بلجستان پر گلور سے ہوں ہمارے ہاں جب کوئی وفات ہوتی ہے لوگ تازیت کے لیے جاتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے اصل یہ ہے کہ بھئی سنت جو ہے وہ یہی ہے کہ کہیں آپ ازلو اللہ اجرکم انہا لیلہ و انہا علیہ راجیوں کہتا جی کہ میں انڈیا سے ہوں میں جس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں وہاں جمعہ کی نماز میں امام پیدی لکات میں سورت الفاتحہ کے بعد سورت بن ناس پڑھتے ہیں اور دوسری لکات میں سورت الفاتحہ کے بعد سورت الفیل پڑھتے ہیں نماز تو ہو جائے گی لیکن امام کو ترطیب سے نماز پڑھانی چاہیے حافظ محمد خطاب نے آپ کو سلام بھیجا ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں لیکن قرآن کا دور پکا نہیں ہو سکتا اللہ پاک آپ کو صحیح معنی میں حفظ قرآن نصیب کرے قابل بار کے لیے اچھا وزیفہ استغفال ہے اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ جو استغفال کرے گے یم دلکم بے اموالن و بنیم ایک خاتون پاکستان سے آئی ہے حالت حیل میں تھی انہوں نے اعرام نہیں بندھا اب مکہ سے مدینہ جانا ہے کیا کر جائیں مدینہ سے پھر امرہ کا دا کریں ایک خاتون پاکستان سے آئی ہے اور وہ اعرام نہیں بندھا سکی ان کی ٹانگ میں شکیکہ کے دلد ہے تو وہ امرہ نہیں کر سکتی تھی بارہ دم پڑ گئی ہے امرہ کل میں چل نہیں سکتی ویل ٹیئر میں امرہ کرنے اب تو وہ الیکٹرک ویل ٹیئر بھی ملتی ہے کسی عورت میں جن کو حاضر کرنا پھر خبر مہنے سب کیوں ٹھائے جن آتا ہے جو وزیفہ کرتے ہیں یہ خود بھوت ہے جن کو دو ہی بلائے گا جو اسے بڑا ہوگا کہتا ہے جی کہ مکہ میں ایک آدمی مقیم ہے اگر کوئی باہر کے ملک سے مقیم حضرات اس کو کہیں کہ ہماری طرح سے امرہ کر سکتا ہے آپ فاقی اگر جتا جائے باپ سیر کبھی حرام لازم نہیں ہے اگر کسی شوہر میں جنانے کی وجہ سے خان بیوی کو طلاق دی وہ طلاق ہو جاتی ہے اگر سلا سن جدہن جدن وحضرہن جدن ان نکاہو وطلاق والا تار تین چیزیں ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے مزاق بھی حقیقت ہے میرا شجابہ سے تعلق ہے میرے بھائی میرا بھیلہ محمد عمرات کے وائد پریٹس کم ہیں اللہ شفا دے جو بیوی اپنے خوان کی اطاعت نہ کرے وہ جہنم خرید رہی ہے سوا بھائی دورتے ہوئے ایک چکر زیادہ ہو گیا کوئی بار نہیں جو شخصیاں آنے سے کاثر ہے اس کے لئے ہم مضا کریں کر سکتے ہیں اگر ساتھ چکر سے کم ہوں گے تو دباہ مکمل نہیں ہوگا میرے بیٹی عبداللہ سعود کی شادی ہوئی ہے اللہ ان کو اولاد تاثر بھائیں میرے دانوگ انڈیا سے ہے اور زیادہ چلنے سے پاؤں میں درد ہوتا ہے کسی حکیمی اٹاکٹر سے دوائی پہ ایک شد طائف جاتا ہے تو واپسی پہ احنام ضروری ہے چونکہ طائف مکات ہے میرے بیٹی کا نام عمر ہے اللہ آپ کو آپ کے اولاد کو ہی درد دے خاوی محمد ضرمان مدین صاحب کی اللہ ان کو ان کی فیملی کو خیریت اور مدین صاحب دینب لیل بلاد فغیر آباد فرمدہ دنہ ویمیال غام کی طالبات اللہ ان کو کامیاب دے میرے عمر صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کو سسرال کی طرح سے پریشانی ہے اللہ ان کی پریشانی ادور کرے میرے عمر حریف صاحب لاہور والے سکون قلب کے لئے سکون قلب کا علاج جو ہے اللہ کا ذکر ہے اللہ بذکر اللہ حیط وحیط وحیط میں اپنے رشتہ دار کی دکان میں مدارم ہوں اور تمہیں مجھے اجازت دی ہے کہ جتنی تمہیں ضرورت ہو پوچھے برائے دے سکتے ہو تو لے سکتے ہو جب اجازت دے دی ہے اب اجازت کا معنی یہ نہ سمجھنا کہ جب واپس آئے دکانی خالی ہو اور گھوڑی آپ کے اجازت دی تھی علی کا پیچہ دوسری مندر سے کر کیا اللہ شفاہ اطاف فرمائے میرا نام حضمت اللہ خان ہے جو لوگ جدہ ہیں مدینہ مندر کے لیے حیشی ہیں اور کاروبار کی غلط سے حرب میں داخل ہوتے ہیں بھئی اگر مدینہ سے مکہ ہے تو احرام بات کہیں گے کاروباری ہو یا غیر کاروباری ہو میرا نام حمتہ شہداد ہے مجھے کینسر کی شکیتیں نہ شفاہ دے ربہ یا دین بھی جائز ہے نہ کرنا بھی جائز ہے حل کرنے کے بعد پھر نماز پڑھنے ہی حضر وضو کرنا چاہیے اور کوئی حضر کافی ہے حل کرنے سے حضر تو نہیں ٹوٹ جاتا زندہ کے لیے بھی طواب ہو سکتا ہے رات کو علاوہ طواب کرنے کے بجر کی نماز حرم میں خانہ کعبہ کے سامنے پڑھیں ٹھیک ہے میرا تعلق کو عدد بلیستان سے ہے اللہ بلیستان کے مضلوموں کی مدد فرمائے جیسر جسر سردار شمیم خان نے دعا کی ترخواست کی ہے اللہ ان کو سیعتی فتیزت کے ساتھ رکھے والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں اللہ ان کو شفا دے میرا نام معاد ہے میرا تعلق انڈیا سے ہے میری والدہ بھتیجی بھی اللہ شفا دے کہتے جی لوگوں نے طواب میں زیادہ جوتے اس طواب کے میں اگر جوتہ پاک ہے تو جائز ہے احرام باتے وقت بنیٹ نکالنا بھول گیا بات میں نکال نکالتی تو ٹھیک ہو گیا میں پاکستان سے آیا ہوں میں عمرہ کر کے پھر مدینہ منورہ کیا وہاں بھی عمرہ ہو گیا اب آپسی پہ عمرہ نہیں کر سکا تو کوئی اربانہ نہیں اللہ ہر بھی عمرہ کو شفا دے اللہ ہر بھی عمرہ کو شفا دے اللہ ہر بھی اولاد کو اولاد سالے عطا فرما ہے مولانا موفر حمید بیٹو صاحب کو اللہ باغن کے باپ جزہ خطیق بنا دیں آمین میرے چاچوں اشرف خان اکبال ایڈوکیل وہ حفظ فات پا گئے اللہ موفر فرمائے سالوں کو لے ایک افرا تک سات دفعہ سال پہ آتا کے پڑا کریں تاکہ حافظے کی کمدوری ٹھیک ہو جائے گی ہمارے محلے کے ایک امام ہے وہ کچھ خریب بھی کرتے ہیں مداد بھی کرتے ہیں اسے امام کے بیشے نماز نہ پڑے شیعہ کے نماز جنادہ میں بھی شریک نہ ہو اور نہ جنادہ پڑے کہتے ہیں جی کہ ہمارے علاقے کے بزرگ فرماتے ہیں کہ مورنہ حقنوان جنگوی نے وسیعت کی تھی کہ آپ ان کا نماز جنادہ پڑھائیں گے مگر آپ نے نہیں پڑھائیں اصل میں میں ایک پہنچا تھا لیکن مجھے پہلے حضرت خاصی رحمت اللہ نے مزلے پہ کھڑے ہوئے چکے تھے اپنے بزرگوں کو تو نہیں اٹھا سکتا تھا اللہ آپ کو قرآن مکمل کرائے میری واردہ میرے دیئے مکہی کی روٹی بنا رہی تھی میری روٹی بنا اللہ رکھا گیا تھا اللہ عالم مارا لگا تھا تو اچھی بات ہے میں نے ہمنا کر کے کہنچی سے ٹک لگا ہے دم پڑھ گئی حل بھول کے لیے دم نہیں ہوتا مختلف غلطی ہیں جن پہ دم پڑھتی ہے اگر احرام پانے سے پہلے دو رکھات احرام کی نیت سے پڑھتے ہیں وہ بھی ضروری نہیں ہے پڑھے تو سنت ہے میرے بانجے کا نام الفاظ ہے اس کو کوئی بیماری بھی نہیں ہے ان پڑھ جھٹے ہیں اللہ شفاعتہ فروا ہے مدینہ منونہ سے ملا کرنا ہے تو میکان سے آکے احرام پانے اور خود مدینہ پاک سے پانے ہیں ہماری مسجل میں فجر کی نماز کے بعد سنت موقعہ پڑھتے ہیں فجر کے بعد تو کوئی سنت موقعہ نہیں ہوتی اہلے دور کا سنت موقعہ ہے فجر کی جماعت چھوٹ جانے کا خوف ہے سنت چھوڑ دیں نماز میں شامل ہو جائیں پھول نکلنے کے بعد پھر دو رکات پڑھ لیں اللہ میرے بیٹے کو قابے کی نہیں زیادہ نصیب کرے پریشانی حضور کرے آمین میرے بھیانجے کی بیٹی عمل بیمار اللہ شفاعتہ فرمائے میری بھتیجی کینسل میں ہے اللہ شفاعتہ فرمائے سلمی منڈایاں بیمار ہو گیا باہر جب اللہ شفاعتہ سلمی منڈایاں دم بھی ادا کریں میرے بھائی کا نام آمیر ہے جہاں رشتہ کرتے رشتہ نہیں ہوتا تو نام کی وجہ نہیں ہے آمیر تو صحابہ کا نام ہے میں نے اپنے والدہن کے کہنے پر نکاح کیا لیکن وہ لڑکی مجھے پسند نہیں ہے تو آپ اپنی پسند کی بھی ایک قرم ہیں میری ماں بیمار ہے ادا شفاعتہ فرمائے مولنہ شفاعت سے بیٹیر سے آئے اور کی بی 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 مار ہے ادا شفاعتہ فرمائے محمد زوحان مجھے نہیں بتا زوحان کیا ہوتا ہے میری امی کی طبیعت خراب ہے اللہ ان کو شفاعت قابل حصیت آج داتا فرمائے اللہ صاحب کے بچوں کو صالح بنائے نیک بنائے ایک بچہ والدہن کے ساتھ پھوش کلامی کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے میرے نام گوھولے میں ون فوتو گلدہ ان کی مفت فرمائے میرے دوست انہی کے بارے بہن بھائی بیمار ہے اللہ شفاعتہ فرمائے بھائی عبدالشید علیل ہیں اللہ شفاعتہ فرمائے تین سال ہو گئے ہیں رات پر نیند نہیں آتی علماء نے لکھا ہے جو صورت القحف کی آیت ہے فَضَلَبْنَا عَلَىٰ آزَانِهِمْ فِي الْقَحْبِسِ نِينَ آجَدَا یہ پڑھتے پڑھتے سو جائیں اللہ بھی عرفان صاحب بھی شادی اسلام کر دیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سید رہا محمد وعلا آل سید رہا محمد وعلا صلی اللہ تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم وفی الآلمین انکا حبید مجید لا الہی اللہ الحلیب العظیم لا الہی اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب العظیم انہا نسا لگا موجبات رحمتک وعزائیم مغفرتک والسلامتان کل اسم وغنیمتان کل بر اللہم لا تدار نازم من اللہ غفرتا ولا حم من اللہ فضحتا ولا عیباً اللہ سترتا ولا کاباً اللہ نفستا ولا ضالن اللہ حدیتا ولا فساداً اللہ اصدحتا ولا مریضاً اللہ شاکیتا ولا بیتاً اللہ رحمتاً ولا حیل اللہ حدیتا ولا حاجتاً من حوائی الدنیا والآخر اللہ حدیتا ویسرطاً یا ارحمالراہمین اللہم یسر عمولنا فرج عمولنا اگزِ حاجاتِنا یا قاضیِ حاجات یا سمیت دعا یا قصدیب الدعوات اللہم اگفنا بِحلالِ کان حرامِ وَآغَنِنَا بِفَضْلِ کَام مُنْ سِبَاكِ وَسَنَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ خَيْرِ فَرْبِهِ سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَابِهِ اجْبَعِهِ موسیقی